مسیح یسو میں آپ سب کو سلام اس دنیا کی ابتداء خدا کے پاک نام کی وسیلہ سے ہوئی اور خدا نے یہاں پر روشنی کو چرند پرند کو اور تمام چیزوں کو اپنے الہی کلمہ کی وسیلہ سے وجود بکشا لیکن یہاں پر خدا نے ایک اہم مخلوق کو بھی انسان کی پیدائش سے پہلے خلق کیا جو کہ فرشتے تھے ایوب کی کتاب 38 باپ کے اندر خدا نے ایوب کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو بتا سکتا ہے تو اس وقت کہاں تھا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے تشبیحاتاں خدا کے بیٹے فرشتوں کو کہا گیا اسی درمیان خدا نے انسان سے پہلے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا جو کہ فرشتگان کہلائی یہ فرشتگان ہر وقت خدا کی حضوری میں خدا کے جلال کے لیے کونشا اور تیار رہتے تھے اور ان سب کا لیڈر ایک بڑا کروبی فرشتہ تھا جس کا نام لوسیفر تھا جس کو خدا نے سب سے زیادہ اماکیق خوبصورت اکل مند اور سایہ افغن بنایا تھا جو کہ خدا کے تخت کے اوپر سایہ فراہم کرتا تھا اسکیل کی کتاب 28 باپ میں خدا مند نے فرمایا تو خاتم الکمال دانش سے ممور اور حسن میں کمال ہے تو ادن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا مثلا یا خوت سرخ اور پخراج اور علماس اور فیروزہ اور سنگ سلمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گوھر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نغینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی تو ممسوک کرو بھی تھا جو سایہ افغن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تیری صداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تُو نے گناہ کیا اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا تیرا دل تیرے حسن پر گھومنڈ کرتا تھا تُو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں حسکیل کی کتاب کے اندر خداون نے اپنے کہر کو بیان کیا تمام برائیوں کی جڑ اس شیطان کو کہا گیا حسایہ کی کتاب چودمیں باپ کے اندر اس کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا انگلیش ترجمے کے اندر یہاں پر لفظ لوسیفر یوز ہوا ہے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر زمین پر پٹک دیا گیا تو کیوں زمین پر گرا دیا گیا چیہاں بلکل آپ نے ٹھیک سنا خدا نے ایک پوری کوائر کا احتمام کیا جو کہ فرشتہ گاند کی تھی اور ان کا ایک لیڈر بڑا فرشتہ جس کا نام لوسیفر تھا جس کا ترجمہ اے صبح کے روشن ستارے ہے خدا کی پرستش کا سارا نظام اس کے سپرد تھا سارے ساز سارے آواز اور خوبصورت اس کے پروں سے ایسی دھون نکلتی تھی جس کی وجہ سے خدا کو خوشی محسوس ہوتی تھی لیکن جب اس نے اپنے دل کے اندر گھومنڈ پیدا کیا اس نے یہ سمجھا میں خوبصورت ہوں میرے جیسا کوئی فرشتہ نہیں میرے جیسی کوئی مخلوق نہیں تو اس نے اپنا تخت خدا بلکہ اپنا تخت برے سے بھی اونچا گھرنے کا سوچا مکاشوہ کی کتاب بارویں باپ کے اندر اس کا انجام لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی پرانا سام جو عبلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ عبلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت پاکی ہے اناجیلِ عریبہ میں قدامن یسو مسی نے خود بیان کیا میں آسمان پر سے شیطان کو بجلی کی طرح گرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں جب اس کے دل کے اندر گھومنڈ سمایا اس نے فروتنی کو اپنے اندر اختیار نہیں کیا تو یہ گھومنڈ اس کے لیے ایک بڑی سزا کا باعث بنا پترس رسول کا خط پہلا پترس پانچوں باب اس بات کے بارے میں ہمیں شہادت فراہم کرتا ہے کہ جو کوئی خدا کے سامنے چھکتا ہے خدا اس کو سرفراس کرتا ہے مگر خدا گھومنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے گھومنڈ کی وجہ سے خدا نے اس بڑے فرشتے کو جس کی ایک بڑی آثورٹی تھی جو کہ پوری ٹیم کو لیڈ کیا کرتا تھا خدا نے اس کو نیچے گرا دیا اور آج یہ سب انسانوں کو اس بات کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا کے منافی چلیں اور گناہ کی مزدوری کی وجہ سے موت کو پیدا کریں ہیرودیس مارا گیا کیونکہ اس نے خدا کی تعریف نہیں کی بل کے چار سو پچاس نبی مارے گئے کیونکہ انہیں یحوہ کو نہیں جانا جاتی جولیت مارا گیا کیونکہ اس نے اسرائیل کے خدا کی تمجید نہ کی اب سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی شیطان مر سکتا ہے یا نہیں خدا نے ان تمام لوگوں کو مار ڈالا جس نے اس کے کبھی نام کو نہیں بڑی آیا تو کیا شیطان مارا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں شیطان مارا نہیں جا سکتا کس لیے یسو مسیح نے بیان کیا اسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں لیکن میرے مو کی باتیں ہرگز نہ ٹرے گی تو جو کچھ خدا کے اندر سے نکلتا ہے وہ ابت تک قائم رہتا ہے پوری بائبل میں کہیں پر اس بات کا ذکر نہیں کہ شیطان کو مارا جائے گا یا اس کو ختم کیا جائے گا یا اس کو مٹا دیا جائے گا بلکہ جو کچھ خدا کے اندر سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے خداون نے اس کو اپنے جلال سے بنایا فرشتگان خدا کی شکائنہ جلال سے بنائے گئے ہیں انسان بھی جب مرتا ہے تو اس کی روح عمر ہے وہ زندہ رہتی ہے جسم مر جاتا ہے اور خاک کے اندر چلا جاتا ہے اس لیے لوکا کی انجیل بارویں باپ کے اندر لکھا ہے اس سے مٹ ڈرو جو جسم کو ختم کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے اس لیے ہم نے اپنی روح کو بچانا ہے آج لوگ اپنی دنیا کے اندر اس قدر مغن ہیں کہ وہ اپنے جسمانی حسن کے لیے تو دھیل سارا پیسہ لگاتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو نہیں پڑتے اور اپنی روح کی روحانی ترقی کو حاصل نہیں کرتے شیطان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا بلکہ مقاشوہ کی کتاب میں اس کا انجام لکھا ہے کہ وہ جھوٹا نبی وہی پرانا ازدہار دشمن اور اس کے جھوٹے لوگ پکڑے گئے اور ان کو وہاں ڈالا گیا جہاں پر ابت تک نہ ان کا کیڑا مرے گا اور نہ ان کی آگ بجے گی شیطان جانتا ہے میرا تھوڑا سا وقت ہے اور میں نے اس کے مطابق خدا کی کلیسیہ کو گمراہ کرنا ہے یسو مسیح نے آج سے دو ہزار اکیس سال پہلے ہمارے لیے اس لیے صلیف پر جان دی تاکہ ہماری روح کا کفارہ ہو جب آپ قبر میں سے باہر آئے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا موت فتح کا لکمہ بن گئی ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے مرہوم ہیں لیکن جب یسو مسیح آئے تو آپ نے لوسیفر کو اپنے پاؤں کی ایڑی تلے کچل کر اس بات کا جواب دیا کہ اسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے خوش خبری آپ سبوں کے لیے یہ ہے کہ شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کسی چھوٹے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کسی چنٹی تک کو بھی نہیں مار سکتا لیکن جب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے یسو مسیح نے ارشاد آزم کے اندر بیان کیا پس تم جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو میں نے تم کو اختیار دیا جاؤ جا کر سامپو اور بچھووں کو کچلو اور ابلیس کی تمام طاقتوں پر غالب ہو ہم نے پاک رو کی باڑھ کے اندر رہنا ہے یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے جس کے مار اور کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا ایک بیانک انجام تیار ہے اور اس کا انجام وہاں پر ہے جہاں پر رونا اور دانت کا پیچھنا ہے آئیں آج ہی توبہ کریں یسو مسیح کو قبول کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھومنڈ بھی ہمیں خدا سے دور کر دے کیونکہ وقت نزدیک ہے اور دن برے ہیں شیطان جانتا ہے میرا تھوڑا سا وقت ہے اور میں نے اس وقت کے اندر خدا کے کلیسیا کو گمراہ کرنا ہے آئیں گمراہی سے نکلیں یسو مسیح کو قبول کریں اس شیطان کی طاقتوں پر غالب ہیں مزید یہ کہ نیٹس فلک کے اوپر لوسیفر کے نام سے کافی سارے سیزنز لانچ کر دیے گئے ہیں اور کل کو جب ہماری اولاد یا نئی پیڑی گوگل کا استعمال خدا کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہونے کے لئے کرے گی تو وہاں پر جب وہ لوسیفر ٹائپ کریں گے تو ان کو یہ سیزن ملے گا اور اس ویب سیز کے اندر اس کی ایک اچھی طریقے سے اکاسی کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ گرائے ہوا فرشتہ ہے جو کہ اچھا ہے اور انسانوں کے ساتھ پیار کرتا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں سو میں آپ سب کو یہ تلقین کروں گا کہ بائبل مقدس کو خود پڑھیں اور خدا کے کلام پر ایمان لائیں یہ سب کو جھوٹ ہے اور ملٹی میڈیا نیٹ ورکنگ کے ذریعہ سے اور موویز اور ویب سیریز کے ذریعہ سے آج یہاں تک وقت آ چکا ہے انسان انسان کو انسان سمجھتا نہیں بلکہ سب کا خون سفید ہو چکا ہے اور سب گھومنڈی بن چکے ہیں یسو مسی نے کہا اے بوج سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا مجھ سے سکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں آئیں یہ سمسی کی طرح فروتن بن جائیں تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا سٹے بلیس بی سیف اور سٹے کنیکٹیڈ ایمین